کہ بعض دفعہ جب بچہ نالائق نکل جاتا ہے وہ والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے یا اس سے والدین کو پریشانی ہوتی ہے تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو آخ کر دیا تو ذہن میں یہ رہے کہ اسلام میں آخ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے اگر کوئی بچہ آپ کے خون سے پیدا ہوا ہے بچی ہے بچہ ہے جو بھی ورسہ ہیں ان کے حالات کیسے بھی ہو اخلاقی اعتبار سے آپ کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے بھی ہو وہ کماتے ہو نہ کماتے ہو مٹر گشتی کرتے ہو جو بھی ان کے اپنی پریشانیاں ان کے حالات ہو لیکن اس کی وجہ سے وہ آپ کی جائداد سے محروم نہیں ہوگا اسے محروم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ شریعت نے وراثت کا تعلق انسان کے خون سے رکھا ہے اس بات سے نہیں رکھا ہے کہ بچہ والدین کی خدمت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ان تمام چیزوں پر جائداد کی تقسیم کی بنیاد شریعت نے نہیں رکھی ہے بلکہ جائداد کی تقسیم کی بنیاد شریعت نے خونی رشتوں پر یا نکاح کے رشتے پر رکھی ہے اگر نکاح کا رشتہ پایا جاتا ہے یا خون کا رشتہ پایا جاتا ہے تو جو وارث ہے وہ آپ کا وارث ہے تو اسے ملے گا تو آخ نہیں کیا جا سکتا کسی وارث کو کسی بیٹے کو آخ نہیں کیا جا سکتا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء کرام نے شریعت کے دلائل کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے کن اسباب سے جن کو ہم کہتے ہیں موانع عرض کس وجہ سے کسی کوئی انسان کسی کی وراست سے محروم ہو سکتا ہے وہ تین چیزیں صرف ہیں اگر انسان بیٹا باپ کو اگر قتل کر دے جان سے مار دے تو وراست سے محروم ہو جائے گا اسی طرح اگر دین کا اختلاف پایا جاتا ہے اگر دین کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اسی طرح اوراست سے محروم ہو جائے گا یعنی اگر بیٹا مسلمان ہے باپ غیر مسلم ہے تو بیٹا باپ کا وارث نہیں ہو سکتا یا اسی کے الٹا اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا غیر مسلم ہے تو بیٹا باپ کی جائدات میں وارث نہیں ہوگا یہ اصولی طور پر ذہن میں رہے ایک تیسری چیز ہے تیسرا معنی ہے جس کا بہت زیادہ تعلق آج کے زمانے سے نہیں ہے کہ غلامی اگر کوئی شخص غلام ہے تو وہ غلام وہ کسی اپنے کسی رشتدار کا مالک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا مال اس کے مالک کا مال ہوتا ہے